السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان یا ایسا ایسا پاکستان کیونکہ الیکشنز چل رہے تھے اور ابھی مجھے ٹائم ملا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا اور اس میں نا آپ کو صحیح سے کچھ دنوں کی کلپس ملیں گے خیر یہاں پہ میں چھت پہ آئی بھی تھی اور میں کھا رہی تھی جی بیر اور یہاں پہ میں نے کہا چلیں جی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور پھر سے ویلوگ جو ہے وہ ڈالیں گے اچھا یہاں بیر کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ بیر نا رات کو ٹیبل پہ پڑے رہے تو بھائی مجھے کہتا ہے یہ نا نیمبو لے کے آئے ہیں بڑے والے بھائی تو ان کو نکال کے رکھتے ہو تو میں نے کہا چلو دے دو میں نا نکال کے رکھ لیتی ہوں فریج میں واش کر کے جب نکالے شوپ پر اپن کیا تو یہ تو بیر تھے تو میں نے کہا یار تمہارا کوئی حال نہیں غیر یہاں پہ آج کل نا کونٹینٹ کی بہت اشد کمی ہے کیونکہ ہم اپنا مکڑا تو لانے ہی سکتے اور پھر وہی کچن کے برطن دھولو کی کوکنگ کر لو تو ایسا ہی کونٹینٹ ہے تو جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یار آپ لوگ بور ہو جاتے ہو لیکن بہت سب نے پھر مجھے کہا کہ نہیں تم نے گیو اپ نہیں کرنا تمہیں جیسا کونٹینٹ مل رہا ہے تم ڈالو تو میں نے کہا چلو جی ہم نا گیو اپ نہیں کرتے اور سپیشل تھانکس ٹو آمیر جنہوں نے سٹارٹنگ سے مجھے سپورٹ کیا اور واقعی نا آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں بہت کم کہ جو آپ کو اتنا انکریج کریں خیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ گاجر کا حلوہ اور یہاں پہ نا اس بار جو میں گجریلا بنا رہی تھی گاجروں کو نا بغیر قدو کشکیے بنا رہی تھی اور بہت ہی ایزی میترڈ ہے اور میں نے نا یہ انسٹرہ پہ دیکھا تھا تو میں نے کہا چلنجی اس میترڈ کو بھی نا ایمپلیمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے یہاں پہ آئی تنگ دو کلو بھائی گاجریں لے کے آئے تھے میں نے ان کو نا واش کر کے پیل اوف کر لیا تھا اور یہاں پہ بس میں نے ان کو نا پہلے پانی میں نا جتنا میں نے دودھ ڈالا ہے اتنا ہی پہلے میں نے پانی ڈالا تھا اور رات کو میں نے ان کو نا اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور تھوڑی سی نا کسر رہ گی تھی تو وہ میں نے دودھ کے لیے چھوڑ دیتی اور یہاں پہ پھر نا میں نے تین سو کے لگ بھگ یہ کھلا دودھ منگوایا تھا اور اس کو پہلے ہاف کر کے نا میں نے اس کو ڈالا تھوڑی سی دیر کے لیے بوائل آیا اور اس طرح سے نا اگر آپ کے پاس میشر ہے تو اس میشر والے چمچے سے کیجئے گا تو ایزی رہتا ہے جبکہ میرے پاس یہ تھا اور اس نے بھی کافی اچھا بھلا میرا ساتھ دیا تھا تو میں اسی سے ہی کر رہی تھی اور سٹارٹنگ پہ تو مجھے ڈر لگا تھا کہ شاید یہ جو ایکسپیرمنٹ ہے نا یہ رونگ ہو جائے میرے ساتھ موئی موئی ہو جائے بٹ یہاں پہ دو گھنٹے پہ سلو آنچ پہ رکھنے کے بعد نا یہ دیکھیں اچھے سے بلکل نا یہ بوائل ہو چکی تھی اور زیادہ نہ محنت بھی مجھے نہیں کرنی پڑی تو میں نے خوشی سے سمائی نہیں چاہ رہی تھی کہ میں نے کہا یار نہیں پاپا کے لیے بنا رہے ہیں تو یار اچھے سے بن جائے کیونکہ ان کو میرے ہاتھ کا ہی پسند ہے یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں جس لڑکی کو فرائے انڈا اچھے سے نہیں بنانا آتا وہ گجریلا بڑا اچھا بنا لیتی ہے اور یہاں پہ جو دودھ بچ گیا تھا پھر میں نے وہ بھی ڈال دیا اور میں نے کہا اب اس کو نہ پھر میں نے دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے اور یقین کریں یار اس پر مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا میرا جو گجریلا تھا وہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پہ پھر ماما لے آئی تھی پالک اور میں پالک ساف کر رہی تھی اور اتنے مزے کہ یہ پالک آئی تھی کیونکہ اس دنہ ماما کا دل کر رہا تھا کہ ہم پالک گوشت بنا لیتے ہیں بٹ کیا ہوا میں نے پالک ساف کر کے رکھی پھر میں نے پالک کو بوائل بھی کر لیا بٹ وہ بنینی ابھی تک فریج میں بیچاری رول لے رہی ہے خیر یہاں پہ اگنور کیجئے گا بھائی اور سسٹر جو ہیں وہ نوڈلز بنا رہے تھے تو وہ انہیں آنگے پیچھے کیمرے کے گھوم رہے تھے اور میں نے سٹینٹ پہ آج جو ہے وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا پاپا کا کیونکہ آپ کو بتائیں آپ کی باجی کا موبائل ٹائنٹ ہے فیش ہو جکے تا میں نے کوئی گرایا گرویا ہوئے پیسے پورے نہیں کیے بلکہ پورے سے بھی زیادہ کر دی ہیں اور آپ سب سنائیں یار الیکشنز کا میں تو کہتی ہوں اتنا اچھا جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی بٹ انہ گنجوں نے نا پھر سے دھاندلی کر دی بٹ اللہ پاک عمران خان کی مدد فرمائے اور سب کو خوش رکھیں آمین سم آمین اور پاکستان پہ اللہ پاک نا حضرت عمر حضرت ابوبکر جیسا حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیں کیونکہ بہت اشد ضرورت ہے جو آور سیزہ نا یار ان سے پوچھو کہ اپنے وطن کی قدر کیا ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اس ور جو عوام تینا اس نے اتنا پوزیٹیف فیڈبیک دیا ہے کہ ہر انسان نکلا ہے ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے جنہوں نے کبھی بھی لائف میں ووڈ کاسٹ نینا کیے اس ور یقین کریں سب کے سب نکلے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں عید ہے چاند کی رات ہے لیکن اللہ پاک غیب سے عمران خان کی مدد فرمائے آمین اور ان گنجوں کو اللہ پاک ہدایت دے قسم سے پورا پاکستان ان سے تنگ آیا ہوئے لیکن یہ لوگ بے شرم بن کے پھر آ جاتے ہیں سپیچ کرنے اور اپنے آپ کو بہت اچھا شو کروانے جبکہ انہوں نے موٹر میں بنائیں گے سڑکیں پکی کروا دی گٹر بنوا دی اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے لیے ککھ نہیں کیا ککھ بھی نہیں کیا اور جتنا عوام میں شعور آ چکا ہے قسم سے ان کو کوئی مو بھی نہیں لگا تھا بٹی یہ ہے جی کہ پھر آ جاتے ہیں اپنا مکھڑا دیکھانے کے لیے خیار یہاں پر باتیں کرتے کرتا یہ دیکھیں جی کہ ہمارا گجریلا آلموسٹ بن چکا تھا اب میں نے اس میں آئٹ کرنی تھی چینی اور جو کڑاہی کی حالت ہے وہ تھوڑی اگنور کیجئے گا کیونکہ میں نے جو ہے تھنڈا پانی بہتا ہے تو میں نے ایک ہی برطن میں میں نے کام مکایا ہے کہ اس کو نہ چینج نہیں کرتے کیونکہ اس میں نہ میٹھا کوئی بھی بنانا ہو تو سب سے بڑی کوشش ہی ہوتی ہے کہ نہ نیچے نہ لگے تو الحمدللہ میرا میٹھا جو تھا وہ نیچے نہیں لگا تھا یعنی کہ جلا جلا نہیں دیا خیار یہاں پر چینی جو ہے وہ آپ اکارڈنگ ڈو یور ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے دیسی گھی لیا تھا جو کہ میں نے ڈیٹھ چمچ بھر کے ایڈ کیا تھا آپ اس میں ڈالٹا بھی ڈال سکتے ہو بھٹ میرے پاس دیسی گھی سامنے ہی پڑا تھا تو پھر میں نے وہ ہی ڈال دیا اور میں نے اس پر کھویا ایڈ نہیں کیا کیونکہ کھوئے میں ملاوت اگر ہوئی ہو اور وہ آپ ایڈ کرے تو بہت ہی دو دن بعد ہلوے کا بہت عجیب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پھینٹ لیا تھا اور اب یہ جائیں گے اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی جب فرسٹ ٹی میں نے گجریلا بنایا تھا میں میٹرک میں تھی اور میں نے کیا کیا تھا میں نے اس میں گھی نہیں ایڈ کیا تھا اور وہ تو جب مک گیا تھا کیونکہ میرا فرسٹ ریٹیمٹ تھا اور میں نے مسالہ ٹی وی آئی تنگ کہ ہم ٹی وی سے ریسیپی نوٹ کی تھی اور یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ پروگریس میں اچھی خاصی میری نا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو ایکسپیرینس میرا ہوتا گیا کیا یہاں پہ میں نے الائی جی پاودر میں رپس نہیں تھا تو میں نے الائی جی ہی سات آٹھ ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد وقفے وقفے کے بعد میں نے اس میں ایوری ڈی جو تھا ایک ہی میں نے لیا تو کافی اچھا ہی اس میں دودھ کافی اچھا تھا وہ ایڈ کر کے اچھا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کی اینڈ پہ نا جو اس کی بنائی ہوتی ہے نا اسی سے گجریلے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ انہینس ہوتا ہے یعنی کہ ریڈ کلر کا آتا ہے اور کچھ لوگ اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کرتے ہیں بٹ میری جو گاجرے تھی نا گاجرے وہ اللہ کا شکر ہے بھائی لالو لال لے کے آئے تھے اور جی یہ ابھی اس کی فائنل لک نہیں تھی یہ جب میں بنائی کر رہی تھی نا تب ہی میں نے جو تھا کلپ شوٹ کر لیا تھا کیونکہ اس دن لائٹ بھی نہیں تھی یہ پھر میری رینگ لائٹ بند ہوگی تو میں نے موبائل کی لائٹ میں ہی نا اس کو ریکارڈ کر لیا اور بنائی کرتے ہوئے نا صحیح اچھی خاصی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے بٹ اس دن میں انجیکشن بھی لگوا کے آئے ہوئی تھی تو میری جو بازو میں درد نکلے تھے نا آئے ہائے مزا ہی آگیا تھا پھر پھر میں نے فائنل لکشیئر ہی نہیں کی اس کے بعد میرا دلی نہیں کیا ریکارڈ کرنے کو لیکن سب نے کھا پی لیا اور مقابلیا اور یہاں پہ پھر میں چائے پی رہی تھی اور ساتھی میں اپنا یہاں پہ پروڈیکٹ جو تھا وہ کمپلیٹ کری تھی اور اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آج کے دور میں آپ کو ہر جگہ پنگے بازی لینی چاہیے پھر ہی جا کے آپ کو نہ کوئی نہ اور کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے بس یہی تھا میرا چننہ مینہ سب ولوگ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ با بے ٹیک کیئر ڈو سبسکرائب